اسلام علیکم آج ہم دیکھیں گے کہ گوگل کے اوپر ای میل اڈریس یا گوگل آئی ڈی کس طرح سے کریٹ کی جاتی ہے سب سے پہلے آپ اپنا براؤزر اپن کریں اور اس میں جی میل ڈاٹ کام لکھیں آپ کے سامنے جو ویب سیٹ آئے گی اس میں اپنے کریٹ اکاؤنٹ والے بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے اور اس میں سے آپ نے سلٹ کرنا ہے فور مائسیلف آپ کے سامنے ایک فارم آئے گا اس فارم میں آپ نے فرسٹ نیم انٹر کرنا ہے جس طرح میرا نام جاسم شاہ ہے تو میں فرسٹ نیم میں جاسم اور لاسٹ نیم میں انٹر کروں گا شاہ اس کے بعد آپ کو فارم کے اوپر اپنا ای میل اڈریس چوز کرنا ہے ای میل اڈریس جو ہوتا ہے وہ یونیک ہوتا ہے جس طرح آپ کو فون نمبر کسی اور کا نہیں ہو سکتا ویسے ہی آپ کا ای میل اڈریس بھی کسی اور کا نہیں ہو سکتا پاسورڈ جو ہے آپ چوز کریں گے اپنی مرضی کا لیکن اس کے اندر آپ نے کیپیٹل لیٹر مختلف طرح کے سمبل جس طرح ڈالر کا سمبل ہیش کا سمبل بھی یوز کر سکتے ہیں نمبر بھی یوز کر سکتے ہیں تاکہ کوئی گیس نہ کر سکے اس کے بعد آپ نے نیکسٹ پر کلک کرنا ہے دیکھیں اس نے ایرر دے دیا اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو آپ نے اپنا ای میل اڈریس چوز کیا تھا یہ آل ایڈی کسی کا ہے تو اس کو چینج کرنے کے لیے آپ کے پاس وہ کچھ آپ کو مشورے بھی دے رہے نیچے آپ کو تین طرح کے ڈیفرنٹ وہ آئی ڈیز دے رہے کہ آپ یہ رکھ لیں لیکن میں نے اپنی مجھے کو چیز کیا میں نے امرسن ڈاٹ ٹیچر ڈاٹ امرسن ڈاٹ ٹیچر سیون ایٹ سکس کہہ دیا اس کے بعد آپ کے سامنے ایک فون نمبر انٹر کرنے کی سکرین آتی ہے فون نمبر انٹر کرنے سے آپ کا اکاونٹ سکیور ہو جاتا ہے اگر آپ اپنا پاس ورڈ بھول جاتے ہیں تو آپ اپنے اس نمبر کے ذریعے اس کو ریکاور کر سکتے ہیں جب آپ ادھر اپنا فون نمبر دیں گے اس نے آٹومیٹکلی پاکستان ڈیٹیٹ کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کنٹریز جو ہے وہ ڈیفرنٹ جو آپ کو دے رہے ہیں آپ نے اپنا موبائل نمبر دینا ہے لیکن زیرو انٹر نہیں کرنا نمبر کے سٹارٹ میں جب آپ موبائل نمبر دیں گے تو آپ کے موبائل کے اوپر ایک ایس ایم ایس رسیو ہوگا جس کے اندر ایک کوڈ لکھا ہوگا جی سمتنگ کے نام سے جی ڈیش تو آپ نے وہ جی ڈیش جو ہے وہ نہیں انٹر کرنا اس کے بعد جو بھی نمبر لکھا ہو وہ یہاں پر انٹر کرنا ہے اس کے بعد وہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ اپنا اپشنل ایمیل ایڈریس جو انٹر کرنا اگر آپ نے آل ایڈی کو یہ ایمیل ایڈریس یوز کر رہے ہیں تو وہ یہاں انٹر کر رہے ہیں یہ بھی کام آتا ہے جب آپ کو اپنا ایمیل بھول جاتے ہیں تو اس ایڈریس کے ذریعے آپ اس کو اپنے گوگل ایڈی کو ریکاور کر سکتے ہیں تو یہاں میں اپنا سیکنڈ جو ہے وہ ایمیل اڈریس انٹر کر رہا ہوں ایمیل اڈریس انٹر کرنے کے بعد وہ مجھ سے میری ڈیٹ آف پرد پوچھ رہا ہے تو آپ اپنی ڈیٹ آف پرد انٹر کریں گے اور اس کے بعد آپ سے آپ کا جنڈر پوچھ رہا ہے تو آپ اپنا جنڈر جو ہے وہ سلیٹ کر سکتے ہیں دن نیکسٹ کریں گے آپ جی وہ پوچھ رہا ہے آپ سے کہ آپ نے فون نمبر کو کہیں اور یوز کرنا ہے تو میں نے اس کو سکپ کر دیا اس کے بعد وہ آپ کو گوگل کا لائسنس اگریمنٹ اور ٹرمز ان کنڈیشن دے رہا ہے کہ آپ اس کو آئی ڈی کو کن ٹرمز کے بیس کے اوپر یوز کریں گے یا اس کا غلط استعمال نہیں کریں گے تو آپ اسے اگری کر دیں آئی اگری کنگریجلیشنز آپ کا ایمیل اڈریس جو ہے وہ کریئٹ ہو چکا ہے اور یہ سکرین جو ہے آگئی آپ کو یہ ان باکس میں لے جائے گی جہاں آپ اپنی ایمیلز پڑھ سکتے ہیں اور اپنے دوستوں کو ایمیل کر سکتے ہیں تو یہ ویلکم سکرین ہے اس کے اوپر آپ جو ہے اس کو کر دیں گے آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ نے کون سا ڈیزائن سلیٹ کرنا ہے یہ دیکھیں جی ایمیل آرڈی آئی ہی ہے کچھ جو ہے وہ انیشیل چیزیں آپ سے پوچھ رہا ہے سائیڈ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں ان باکس کا جو ہے اویلیبل ہے باکس اور اس کے اوپر ایک سیٹنگز کا جو ہے وہ آپ کو بٹن نظر آ رہا ہے تو یہ گوگل والوں کی طرف سے ایک ویلکم کی ایمیل آئی ہوئی ہے میں اس کو اوپن کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ دیکھیں جی ہائے مرسن یہ مرسن ڈاٹ ٹیچر کے آئی ڈیز میں نے بنایا تھا تو اس نے ہم ایک ایمیل جو ہے وہ کی ہوئی ہے اب اسے ہم دیکھیں یہ جو اوپر کارنر کے اوپر رائٹ سائٹ کے اوپر جو آپ کو نظر آ رہا ہے ای کا بٹن یہاں پر اگر آپ نے اپنے پروفائل کے پر کوئی پکچر ہو کر رہا گئی تو وہ آ رہے ہوگی تو آپ کی فرس نیم آ رہا ہے اس کو کلک کے میں نے سائن آؤٹ کر دیا سائن آؤٹ کرنکے میں اس کو دوبارہ لاغ ان کروں گا یہ دیکھیں میں نے سائن آؤٹ کیا اگر آپ کسی دوست کے کمپیٹر کے اوپر یوز کر رہے ہیں تو آپ اس کو ریموو کر دیں تاکہ کوئی اس کا میس یوز نہ کر سکے ریموو کیا اور یہ ریموو ہو گیا اب میں دوبارہ اپنا ای میل ایڈرس ٹائپ کروں گا جی میل ڈاٹ کام پہ گیا اس کے بعد جو میں نے بھی آئی ڈی کریٹ کی تھی وہ انٹر کی آئی ڈی ٹائپ کرنے کے بعد آپ نیکسٹ کریں گے تو آپ سے پاسورٹ پوچھے گا اب آپ نے اپنا جو پاسورٹ رکھا تھا وہ انٹر کرنا ہے پاسورٹ آپ نے کبھی کسی کو نہیں بتانا ای میل ڈرس جو آپ اپنے دوستوں کو دیں گے جس کے اوپر وہ آپ کو ای میل کریں گے یہ لیں جی دوبارہ سے ہم جو ہے اپنے ان بوکس میں آگئے اس طرح سے آپ دوبارہ سائن اوٹ کر سکتے ہیں اور ای میل جو ہے کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں اتنا ہی باقی ہم اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے کہ گوگل کلاس روم کو کس طرح سے یوز کیا جاتا ہے اللہ حافظ